سب سے پہلے تو کیا عمران خان صاحب کے خلاف پی ٹی آئی میں پھر علم بغابت بلند ہو چکا اگر ہم ترین گروپ کی اور علیم خان گروپ کی اکٹھ کو دیکھیں اور ان کا پھر مشترکہ جو لاحعمل سامنے ہے اس کو دیکھیں تو کوئی کاروان سے ٹوٹا کوئی کاروان سے ٹوٹا کوئی بدگمان حرم سے کوئی بدگمان حرم سے کہ میرے کاروان میں نہیں خوئے دل نماز آہا کیا عمدہ بارمحل دیکھیں عمران خان صاحب جو ہے اپنی پارٹی کے لوگوں کو مطمئن نہیں رکھ سکے برملا کا علیم خان صاحب میں آج جو لوگ ان کے ساتھ رہے یہ تو جلسہ تر لاہور کا دوہزار گیارہ والا دوہزار گیارہ کا جی گیارہ تو جی جی اس جلسے کے ہم بھی وہی موجود تھے جو فینانسر کون تھے کہا جاتے ہیں جہانگی ترین صاحب بڑی رقم اس میں علیم خان میں تھی ہتیہ کیا تھا پارٹی فنڈ میں پارٹی فنڈ میں اور جلسے کے انتظامات اس نے کیا تھا علیم خان میں اور جب علیم خان جو ہیں وہ پارٹی میں شامل ہو رہے تھے تو حفیظ اللہ نیازی صاحب جو تھے وہ اس پہ مطرس تھے ان کو پسند نہیں تھا تب نیازی صاحب کا سکہ چلتا تھا پارٹی میں وہ میرے پھر علیم خان صاحب نے مجھ سے یہ کہا کہ بھئی یہ جو اعتراض کر رہے ہیں ان کو یہ تو پوچھے کہ جلسہ کس کے پیسے سے ہوا تھا یہ بات تو پھر میری موجودگی میں انہوں نے یہ سوال کیا علیم خان صاحب علیم خان صاحب نیازی صاحب سے انہوں نے کہا اگر آپ میں آپ کو اتنا برا لگتا ہوں تو پھر میرا پیسہ بھی برا لگنا چاہیے تھا میرے پیسے سے پھر جلسہ کیوں ہوتا ہے اس کا کوئی جواب نہیں تھا تو اور مجھے بھی اس وقت اندازہ ہوا برائے راست کہ علیم خان صاحب کی کانٹریبویشن کتنی ہے بلکل اور پارٹی میں پھر انہوں نے یعنی جہانگیر ترین صاحب بھی علیم خان صاحب بھی اور دوسرے بھی جو باوستیدل لوگ تھے انہوں نے دل کھول کر ساتھ دیا ہے تو اب خان صاحب جو ہیں انہوں نے جو پارلیمنی ہی ہماری پالٹکس ہے اس کے اس کو یہ معاملات کو محسوس نہیں کیا انہوں نے سمجھا جس کو میں چاہوں وزیر اللہ بنا دوں اور کام چل جائے گا جس کو چاہوں میں وزیر بنا دوں ایسا نہیں ہوتا وزیر اللہ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کو اپنی پارٹی کا اعتماد حاصل کرنا ہوتا ہے وہ نیچنل لیڈر ہوتے ہیں اپنے صوبے کے ویڈن دا پارٹی بھی ویڈن دی پروبنس بھی پارلیمنی پالٹکس میں تو ایسا ہوتا ہے کہ اکثر صوبوں میں بھی انڈیا میں بھی جو پارلیمنی پارٹیز ہیں وہ اپنے لیڈر چنتی ہیں جی جی ایسا نہیں ہے اور اگر لیڈرشپ کو نومینیٹ کرنے کا اختیار دیا جائے تو وہ پھر ان کے ایک کنسنسس کریٹ کرتا ہے لوگ اور ایسے شخص کو نومینیٹ کرتا ہے جس کے گرد سارے لوگ کٹھے ہو سکے ایسا نہیں کرتا کہ جو شخص جو ہے آخری لمحے پارٹی میں شامل ہوا ہو اس کے سر پہ تاج رکھ دیں تو بہرحال یہ ایک ناکامی ہے اور خاص طور پولٹکس میں یعنی ان کا جو تجربہ جو تھا ٹھیک ہے اپوزیشن کی پولٹکس کا تجربہ تو ہے لیکن لگتا یہ ہے کہ جو اختدار کی سیاست ہے اور جو منیجمنٹ ہے چیزوں کی وہ ان کی دسترہ سے بار رہی اب اس میں تین چر اہم نکتے ہیں لیکن لیکن آپ کو بتاؤ طرف کاری بھٹو جیسا شخص جو ہے انتہائی زیرق سیاست دا وہ بھی اپنی پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ منیج نہیں کر سکے ان کو منیج نہیں کر سکے انہوں نے مولان مصطفیٰ خر جو ان کو جانشین کہا جاتا تھا ان کا سونا منڈا کہا جاتا تھا ان کے آخری دور میں بھی تو یہی کہا جاتا تھا انہوں نے بغاوت کر دی دیکھئے پارٹی کے اندر حنیف رامے جو وزیر اللہ بنے اس کے بعد انہوں نے بغاوت کر دی اور کھار اور رامے جو ایک مخالف سمجھ جاتا تھے ایک دوسرے کے پیپلز پارٹی کے اندر دونوں کٹھے ہو کے مسلم لیکن شامل ہو گئے آپ کو لگتا ہے کہ اس دور کی اور آج کے دور کی مماثلت ہے کہ کیا بھٹو صاحب کے ساتھ جو ہوا وہ رپیٹ ہونے جا رہا ہے دیکھئے بھٹو صاحب تو ایک سرطہ پا جاگتا ہے ایک پولیٹیکل اینیمل تھے یا پولیٹیکل برڈ تھے سیاسی پرندر تھے سیاست کی سوچ بوجھ رکھتے تھے بڑے زیرک شخص تھے لیکن وہ مار کھا گئے تو خان صاحب جو ہے اس طرح سیاسی دعو پیچ سے آگاہ نہیں ہے وہ ایک اپنے سیلف انٹرسٹ کو تو دیکھ سکتے ہیں شاید لیکن انہوں نے یا پاپولی نیریٹیو کو اپنی پارٹی جو ہے اس پر جو ان کی گریفٹ ڈیلی پڑی ہے اور پارٹی پہ گریفٹ کیونکہ لوگوں پہ گریفٹ ڈیلی پڑی ہے لوگوں میں آپ کو یاد ہے ساڑھے تین برسوں میں بار بار ہمیں اطلاع یہ ملی کہ پنجاب میں ایم پی ایز ایم این ایز ناراض ہیں کہ وزیراعالہ کی جانب سے انہوں نے توجہ نہیں دی جا رہی ترقیاتی فنڈز نہیں مل رہی پرائم میسٹر کی انٹروین کرنے کے بعد پھر پی ایس ای ایم ان سے ملا کرتے تھے ان کو رام کیا کرتے تھے اور پھر معاملہ آگے پہ چل پڑتا تھا لیکن یہ کب تک ہوتا ہے جو زیاد ہے نا بنیادی بات یہ ہے کہ آپ اپنی پارٹی کی لوگ جو میٹر کرتے ہیں ان کو ساتھ لے کے نہیں چل سکے آج سر تین چاہ نکتیں ہیں پھر آگے چلتے ہیں جب چل نہیں سکے تو ظاہر ہے پھر وہ اپورچون مومنٹ کی تلاش میں ہوتے ہیں آئندہ دو چار دنوں کے اندر اندر جہاں کی ترین سا بھی واپس آ رہے ہیں جو لندن سے ڈسٹار ہوئے اپنے گھر چلے گئے جو ایک خبر یہ ہے کہ لندن میں ان کی نوازشیر صاحب سے ملاقات ہوئی ایک خبر اور سنیے یہ جو میجک تھا نا خان صاحب کا وہ ووٹرز ووٹر ان کا ایک کانسٹنٹنسی بھی تو تھی نا وہ وہاں کروڈ پولر تھے آپ کچھ بھی کہیں ووٹر ووٹروں کا ایک تھبا ان کے پاس تھا اب وہ نظر آ رہا ہے وہ بکر رہا ہے اور خان صاحب اپنی پارٹی کو نہیں سنبھال پائے یہ ایک بڑی شدید مشکل پیدا ہو گئی ہے سر علیم خان صاحب جب وہ نیابی آترہ کر کے آئے اس کے بعد سے لے کے اب تک مسعدد کا اطلاع تھا کہ وہ اپوزیشن پارٹی سے رابطے میرے نون لیگ کے ساتھ اور کوئی دو تین دن پہلے ان کی حمزہ شہباز سے بھی ملاقات ہونے کی اطلاع ہے تصدیق البتہ نہیں کرتے ہیں اتنی ہو گئی ملاقات تب بھی نہیں ہو گئی تب بھی اور آخری خبر یہ ہے کہ اسلام آباد میں جو ہم ملاقاتیں تازہ ترین ہوئی ہیں عمران خان صاحب جو حکمت عملی ترتیب دے رہے ہیں اس کے ردعمل میں اس میں بلاخر بلاخر یہ خبر دینے والے نے اطلاع دی کہ بلاخر خان صاحب اس بات پر عمل کرنے کو تیار ہو گئے ہیں اس مشورے پر کان دھرنے کو تیار ہو گئے ہیں جو مشورہ انہیں اہم حلقوں کی جانب سے یا ان کے ہمدرد لوگوں کی جانب سے مخلص لوگوں کی جانب سے ساڑھے تین برس میں تین چار بار دیا گیا کہ پنجاب میں اگر آپ فلان کام کر لیں پنجاب میں دیکھیں اس سے گووننس بہتر ہو سکتی ہے اس سے چیزیں رام ہو سکتی ہیں سیاست میں ٹائمنگ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک آپ اپنی فری ویل سے کام کر رہے ہو دوسرا پھر آپ مجبوری میں کام کر دی جب یہ تاثر جاتا ہے کہ آپ مجبوری میں اقدام کر رہے ہیں تو پھر آپ کو آپ کی مشکلات میں ادافہ ہوتا چلا جاتا ہے اس کا پولٹیکل سٹیچر پھر لوگ سمجھتے ہیں آپ یہ کمزور ہو چکے ہیں اب گرتی ہی دیواروں کو ایک دھکا اور دو دیکھیں ایوب خان جو تھے ان سے مطالبہ ہوتا رہا ستیفے کا حکومت کے خاتنے کا بلاخر ان کو یہ مشورہ دیا گیا کہ آپ یہ اعلان کر دیں کہ آپ آہندہ انتخابات میں امیدوار نہیں ہوں گے تو اس کے بعد تحریک ٹھنڈی پڑ جائی اور یہ جو ان کو مشورہ دینے میں ہمارے اپوزیشن لیڈر جاتے ہیں اس وقت ان کے باز گور بھی شامل تھے صحیح ایوب خان جو تھے انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں اگلا صدارتی الیکشن نہیں لڑوں گا چوہی انہوں نے یہ اعلان کیا باگدر مجھ گئی اور ان کی پوزیشن مزید کمزور ہو گئی اب ان کی اپنی پارٹی جی جی اس نے انہوں کا لو مارے گئے ہم تو مارے تو لیڈر ہی کوئی نہیں ہوگا لیڈر ہی کوئی نہیں ہوگا انہوں نے ایدھر ایدھر بھاگنے شروع کر دیا اور ساری گریفت جو تھی نا اپنی پارٹی پر اپنی اسمبلی پر ختم ہو گئی جب پی این اے کی موومنٹ ان کے خلاف چلی نعرے نظام مصطفیٰ کے لگے اسلام نافذ کرو تو ان کو مچھونا دیا گیا کہ حضور اگر آپ شراب بند کر دیں جوہ بند کر دیں ریس بند کر دیں جمعہ کی چھٹی کر دیں تو اس سے فرق پڑے گی یہ تحریک دب جائے گی فطری طور پر دب جائے گی فطری طور پر حوامی ردی عمل شانت ہو جائے گئے جو انہوں نے اعلان کر دیا جوہوں اعلان کیا ہوں لینے کے دینے پڑ گئے ان کی اپنی کانسٹیٹونسی جو تھی وہ حقہ بحقہ نے کہی یہ کیا کر رہے ہیں لیکن جب انہوں نے اعلان کیا ان کو تو کمزور ہو گئے ایک دھکا اور دو گرتی ہی دیواروں کو تو مخالف جو تشیر ہو گئے تو یہ اس وقت خاص صاحب جہاں خاص صاحب نے جہاں پھس گئے ہیں اگر کچھ کرے تب مشکل ہے نہ کرے تب مشکل ہے